بزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب لوگ کیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مسترائٹس مسترائٹس بھی اس کو بولتے ہیں مسترائٹس بھی بولتے ہیں سادو جس کو عام زبان میں اردو میں بولتے ہیں اس کا سرف ٹیسٹ ہم نے آج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے بیسیکلی مسترائٹس کے کئی سارے قسم ہیں اڈر اڈیما بھی ہوتا ہے مسترائٹس ایک وہ ہوتا ہے جس میں سادو جس میں جو تن یا ہوانہ جو ہے اس میں گلٹیا بن جاتی ہے تو ہمارے پاس دو بکریہ ایسی ہیں جنہوں نے بچے دیئے ہیں اس میں ایک بکری جو ہے وہ تن اس کا بلکل ٹھیک ہے اڈر اس کا بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ اس میں دودھ نہیں اتار دی دوسری بکری جو ہے جس نے چار بچے دیئے تھے اس کے بھی ایک تن میں تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ ہے تو یہ صرف ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو چپا ہوا مسترائٹس ہوتا ہے چپا ہوا جو سادو ہوتا ہے جس سے بزاہر پتہ نہیں چلتا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے کوئی بھی آپ دو تین باؤل چار باؤل جو بھی مطلب جن جن تھنوں کے آپ نے کرنے تو اتنے آپ نے کپ لینے لینے یا گلاس لینے یا اس طرح کی باؤل لینے یا ایک تقریباً ایک گلاس یا آدھا گلاس اس میں پانی لینے صاف اور صرف کا ایک پیکٹ دس روپے والا کوئی لے لے کسی بھی کمپنی کا ضروری نہیں کہ اس کمپنی کو کسی بھی کمپنی کا صرف ہونا چاہیے آپ کے پاس تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں یہ والا پیکٹ جو ہے یہ ہم ڈالیں گے پانی میں اور اس کو اچھی طرح حل کریں گے حل کرنے کے بعد یہ تین جو باؤل ہے اس میں ہم دودھ لے کے آئیں گے ان دو بکریوں کا ایک اس بکری کا ایک اس بکری کا ایک اس اس کے ایک تن کا اس کے دونوں تنوں کا دیکھیں یہ ایک تن میں اس کا دودھ سے ہی آ رہا ہے دوسرے تن میں اس کا دودھ کام ہے تو ان کے دونوں تنوں کا لیں گے اور اس کا ایک تن کا بلکل ٹھیک ہے اور دوسرے تن کا ہم لیں گے تو اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے اس صرف کو پانی میں اچھی طرح سے پہلے حل کرنا ہی ہے یہ جو محلول ہیں یہ صحیح سے آپ نے بنانا ہے چھیک ہو گیا صرف اس میں اچھی طرح حل ہو جائے تقریباً ایک چمچ پانی ایک چمچ صرف میں تقریباً ایک گلاس پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں اچھا آزان ہو رہے ہیں آزان کافی ٹائم سے سٹارٹ ہو چکے تقریباً کوئی چار پانچ آزان پہلے ہو چکے اس کے بعد ہم نے ویڈیو بنانی شروع کی ہے یہ اس میں جو صرف میں نے اٹھ کیا ہے اس سے جو چپا ہوا مستائٹس ہوتا ہے سارو جو ہوتا ہے تنوں پہ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح سا ایڈیا لگے کہ آپ کے جانور کو سارو ہے یا نہیں اس کے بعد یہ صرف کا محلول بنانے کے بعد آپ نے تھنوں سے دودھ لینا ہے تھوڑا سا اور اس دودھ میں یہ والا جو صرف محلول والا پانی ہے یہ آپ نے بیچ میں اٹھ کرنا ہے اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا اگر اس میں پٹکلیا سی بن گئی اس طرح ملائی ٹائپ بن جاتی ہے تو ہمیر ٹائپ بن جاتا ہے جس کا ملب ہے اس کو سارو ہے اگر تو وہ اپنی حالت میں رہے اسی طرح صرف پانی رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کو سارو کوئی نہیں ہے تو یہ لائیو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس طرح سے ابھی ہم نے کرنا ہے یہ والی بکری آگئی ہے اس کے پہلے دو تنوں سے میں دودھ لیتا ہوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں ساتھ ساتھ بwehr اییییییییییییییییییی یہ ان کے لیفٹ پن سے جس پہ مجھے زیادہ ڈاؤٹ ہے اس سے میں نے دودھ لیا ہے اور یہ اس کے رائٹ دن سے میں نے لیا ہے جس پہ کم ڈاؤٹ ہے اب یہ جو ہم نے محلول بنایا ہے یہ ہم اس میں اٹ کرتے ہیں پہلے میں جس پہ مجھے ڈاؤٹ نے تھوڑا سا اس سائیڈ والا میں چیک کر رہا ہوں رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ والا جو ہے اس کو اچھی ترہا مکس کرنا ہے اچھا یہ والا بالکل سائیڈ ٹھیک ہے دوسرا میں چیک کرتا ہوں اس کا جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اصل میں یہ نانسٹا بلیڈنگ بھی کر رہی ہے اور اپنے دودھ پہ بھی ابھی نہیں آئی صحیح سے اور نہ صحیح سے یہ خوراک پہ آئی ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہے امید ہے یہ دودھ بہتر کر لے گی اس کی ٹھوڑی سی ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی ہمیں ٹھوڑی سی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گی رائیڈ سائیڈ والا جو تن ہے وہ بھی الحمدللہ بہترین ہے اور لیفٹ سائیڈ والا دوبارہ چیک کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دونوں اللہ کا کرم ہے اس کے بعد اب وہ والی بکری جو ہے اس والی بکری کے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ایک تن میں دودھ سائی ہیں اور یہ تقریبا کچھ گھنٹوں کا دودھ ہے اور ایک تن خالی ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ہے تو جو خالی والا ہے یہ بیسیکلی چیک کرنا ہے یہ اس کے لیفٹ سائیڈ سے ہم نے دودھ لیے تھوڑا سا اس میں صرف محلول والا پانی اٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لائو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے اس کو سادو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ببل جیسی شکل اس کی بن گئی ہے جس طرح اس کا جو دودھ ہے وہ ہارڈ ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کیمرے میں صحیح دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مزید میں آپ کو تھوڑا سا اس سے آپ کو صحیح آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس تن میں اس کو سادو ہے ہیڈن سادو ہے اس بکری کو یہ دیکھیں یہ اگر دودھ کی حالت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بکری کے اس تن میں ایشو ہے سادو ہے اور اس کی آپ ٹریٹمنٹ کریں ایک منٹ میں ٹھیک ہو گیا اس کی آپ جلد از جل ٹریٹمنٹ کریں اس کی ٹریٹمنٹ پوسیبل ہے اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا تو یہ اس کا طریقہ ہے سادو چیک کرنے کا اس طرح آپ اس کا سادو چیک کر سکتے ہیں جو تن اس کے ٹھیک تھے اس والی بکری کے وہ دودھ بالکل پانی لیکوڈ اور دودھ جو تھا وہ سیپرٹ ہی رہا اور مطلب اس میں اس طرح کا گاڑا پن نہیں آیا اور جس بکری میں زیادہ مجھے ڈاؤڈ تھا وہ والی بکری میں ثابت ہو چکے ہیں کہ اس میں سادو تھا اس طریقے سے آپ مسترائٹس یا سادو کا آپ گھر میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں سپیشلی ان جانوروں میں جس کا بظاہر ان کے ترن ٹھیک ہو بظاہر گھٹلیا اس میں بیچ میں کوئی گھٹلیا بھی نہ بنی ہو کوئی سویلنگ بھی نہ ہوئی ہو کوئی زخم بھی نہ ہو تو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں گے پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ